الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل و لئی و نا اعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عاملنا من یهده اللہ فلا مزللا و من یزللہ فلا حا دیالا و نشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہو و اشہد ون محمد عبدہ و رسول اما بعد فا ان خیر الحدیش کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدسة بدا و کل پتات زلالہ و کل زلالت فنہ اللہم مزلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ علی محمد و علی محمد آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی محمد اما بعد فا اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُونَ حَرْكِ سَبْدِي حَمْدُوا سَنَا حَمْدَا سَنَا قِبرِ آئِي بَرْا آئِي اللہ مَالِكُ الْأَلَّا مُزُ الْجَلَالِ وَلْ اِقْرَامِ دِي زَات وَاسْتِهِ بے شمار لا تعداد ترد و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول جگہ دے پیر شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زَاتِ اَقْدَسْتِ حَزْرَاتِ آج دے عظیم و شان حطبہ جمعہ دے اندر میں سہدائے اسلام دے حوال دنال تذکرہ کرنا چاہنا سال دے اندر اتنے دن نہیں کہ جتنے شہید نے کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جس دے اندر شہداء نے اپنیاں گردنا ناکٹوائیاں ہوئیں کوئی ہفتہ کوئی دن ایسا نہیں نہیں حضرات شہدادی فہرشت بڑی ہی طویل درازے زلحجہ دے مہینہ دے اندر تُسا شہادت سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی شہادت تذکرہ سنیاں پھر یکم محرم حضرت عمر عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی شہادت تذکرہ سنیاں اور دس محرم والے دن یعنی کے جڑا پچھلا خطبہ جمعہ گزرے ہیں اس دے اندر سہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تُسی تذکرہ سمات فرما چکے ہو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسلام دے چند شہادات میں تذکرہ کرنا چاہنا اور نبی پاک صلی اللہ ہو جانا اللہ دے را دے اندر اپنا گلہ کٹوا دینا مقام شہادت باقی علامات تذکرہ میں پھر کسا جمعہ انشاءاللہ کرا گا تفصیل دے آج دے جمعہ دے اندر بالخصوص شہید تا مقام مقام شہادت اور او کسمتہ والے مقدرہ والے او لوگ نے کہ جڑے اللہ دے را دے اندر شہادت تا رتبہ حاصل کرنے اندر اور قرآن آندہ ہے کہ شہید بندے بھی کامیاب نے اور غازی بندے بھی کامیاب نے شہید جا کے اپنا گلہ کٹوا دیندہ ہے اور غازی بندہ لڑدہ لڑدہ دشمنانو جہنم واصل کردہ ہے اور غازی بن کے واپس آ جاندہ ہے شہید بھی کامیاب اور غازی بندہ بھی کامیاب ہے اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مرشد پاک نے خود تمنہ کی تھی سمہ اقتل سمہ احیاء سمہ اقتل سمہ احیاء اللہ میں تیرے رستے دے اندر شہید کر دیتا جاما پھر زندہ ہوا پھر شہید پھر زندہ ویسے موت منگنا حرام ہے اے کچھ لوگ اے خود کشی کر لیں دے لیں کسے پرشان نہیں دے سباب اندھینے ایسے کر لیں اندھینے موت ہی آجائے ماری جاماں تے چنگ ہے تے کئی جنہوں بیلب ہوتا آیا ہے اوہ نرہ دے بچھالا مار مار کے اوہ خود کشیا کر رہے ہیں خود کشی حرام موت منگنا بولو حرام ہے لیکن شہادتی موت نیک موت منگنا اے انبیاء کی سنت ہے اور پتہ قرآن کی اندھا ہے شہداد اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے میں سعودہ کر لیا انہا نوگا دینن اے انہا دیا جانا اے انہا دا مال حالاکہ جانا کیڑیا جیڑیا رابنے دیتیاں اور مال کیڑا وہ بھی رابنے دیتاں اللہ فرماندے نے اے منو دیت میں بدلے دے اندر انہا نو جنت اتا کر دیاں گا پتہ قرآن کی اندھا ہے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم وعمو لهم بئن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یکتلون و یکتلون وعدن علیہ حق فی تورات والعرجی والقرآن وَمَنَ اَوْفَابِ اَحْدِهِ مِنَ الْلَائِ فَسْتَبْ شِرُوا بِبَئِكُمُ الْلَزِيمِ بَا يَا تُمْ بِهِ وَذَلِكَ وَالْفَابِ اَحْدِهِ وَالْفَابِ اَحْدِهِ وَالْفَابِ اَحْدِهِ خالقِ کائنات نے فرمایا کہ میں اینا لوگا دے نال سعودہ کر لے آئے اینا دیا جانا اینا دے مال دے بدلے یوں قاتلون فی سبیل اللہ فی اکتلون و یکتلون جڑے رب دے راد امدر جاندے نے اپنے گنے کٹوا لیں دے نے شہاد تا رتبہ مقام پا لیں دے نے اللہ فرما دے نے میں رب بدلے دے اندر وَالْفَابِ اَحْدِهِ وَالْفَابِ اَحْدِهِ اِنَا دے مال دے جانا لے کے بدلے دے اندر بھی اَنَّا لَهُمُ الْجَنَّا اللہ فرما دے میں جنتا عطا کر دینا اور قرآن دا دجا مقام اللہ فرما دے نے فَاِيُقَ تَعْلُونَ اَوْيَا غَلِبَ فَسَوْفَنُوتِ اَجْرَنْ عَزِيمَ اَمَا جڑا بندہ قتل کرے قتل ہو جائے شہید ہو جائے اوہ بندہ بھی کامیابے تجڑا بندہ غازی بن کے واپس آئے اوہ بندہ بھی کامیابے اور قرآن دا اللہ پاک دا وعدہ اور خدا دی قسم نے اے وعدہ رب نے تُرات اندر بید سے آئے اے انجیل اندر بید سے آئے اے قرآن اندر بید سے آئے اور رب وعدہ کر کے بولو قدی پھردہ بولو اور رب وعدے تو نہیں جے پھردہ وعدہ خلاف ہی نہیں جے کردہ تے قرآن اندر بید وعدہ علی حق فِي تُرَاتِ وَالْعِلْجِلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفَابِ اَحْدِي مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُمُ الَّذِي بَعِيَا تُمْ بِهِ وَذَالِكَ وَالْفَوْا زُنَازِي اور خدا دی قسمیں اللہ پاک اپنے وعدے تو نہیں جے پھردے اور امامِ کائنات جلابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامِ کائنات نے فرمایا ہے اللہ پاک نے اچھے ازاز اچھے اللہ پاک انعام شہید بندے تے کردین دینے حسن درجہ دی روایتیں امامِ کائنات فرما دینے پہلی گل سن لو جڑا بندہ شہید ہو جاند ہے اے دے خون دا کترہ زمین تے باد اندر گردائیں اللہ پاک دے زدگی دے سارے گناہ پہلو ہی معاف کردین دینے اے دا خون گلہ کٹوال لیندائیں خون دا کترہ زمین تے باد وچڑگدائیں اللہ پاک دے پہلے مرحلے دے اندر اللہ پاک دے گناہ وانو ماف کردین دینے اور دوسری کال امامِ کائنات فرما دینے جڑا بندہ شہید ہو جاندہ ہے جنہوں شہادتہ رتبہ مل جاندہ ہے مرشد پاک نے فرمایا اللہ پاک سے بندے نو عذابِ قبر تو محفوظ کرلیں دینے خدا دی قسمیں آقا فرما دینے سب تو آخرت دیا منزلہ چو سب تو اوکھی منزل مشکل کٹی قبر دی کٹی جہاں قبر اندر فس گیا اوہ برباد ہو جائے گا آقا فرما دینے شہید بندے نو اللہ پاک قبر دینے امدر محفوظ کرلیں دینے عذابِ قبر تو بچا دین دی تیجی گل آقا فرما دینے جڑا بندہ شہید ہو جاندہ ہے قیامت والے دین اللہ پاک انہوں ایسا تاج پھیلا دینگے پھیرِ جواہِ رات موتی لگے انگے پھورے میدانِ معاشر دینے در پتہ لگے گا کہ اوہ فلاں بندہ ہے جن نے رب دے رستے دیندر اپنا گلہ گھٹوایا شہید در اتبا پاک کے آئے اور چوتھا عزاز آقا فرما دینے قیامت دا دین ہوئے گا اللہ پاک قیامت والے دین اس بندے نو پریشانیاں دو مصیبتہ دو تینشنہ دو اللہ پاک محفوظ فرما لینگے اور چھٹا عزاز کیڑا ہے امامِ کائنات نے فرمایا کہ شہید بندے نو اللہ پاک موٹیاں موٹیاں کھاوالیاں خوبصورت بہتر ہورا تا اللہ پاک بھولا بنا دے وے گا ایک بہتر ہورا مل جان گیاں حضراتِ شہید بندے دے عزاز نے اور قرآن آدھائے والا تکولو لے میں یقتلو فی سبیل اللہ امنوات بھل اہی آؤ بھل اہی آؤ بھل امدہ ربہم یو رزاکو اللہ فرما دے نے توانو اے دی جدگی دا گمان کوئی نہیں اے نانو مردہ گمان نہ کرو بلکہ اے زندہ نے تے اپنے رب دے ہاں رزب پا رہنے حضرتِ عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ پڑھو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ امامِ کائنات ایک غزوے تے جا رہنے جنگ تے جا رہنے تے صحابہ نالے ٹور دیا ٹور دیا جنگل دے اندر ایک خیمہ لگائے ایک گلی لگئے اے دے اندر ایک بندہ اے پینڈو بندہ دے ہاتھی بندہ اے سوال کردائے تُس ہی کونوں کدھر جا رہے ہوتے کون کونے شیابان دے لے آمینہ دا لالے اسی نبی پاک دے سے ہاں باما اسی غزوے تے جا رہیا میدانے جنگ اندر جا رہیا اے بندہ پینڈو بندہ دے ہاتھی بندہ آندہ اے اگر غزوے دے اندر جاؤ ملے گا کی میدانے جنگ اندر ملے گا کی شیابان دے نے اگر رب دے راب دے اندر گلہ کٹا کے آئیں گا گلہ کٹ دیتا جائے گا شہادت دے مقاونوں پہن جائے گا اللہ پاک تیرے لے جنب دے اٹھے دروازے کھول دے وے گا اگر غازی بن کے لوٹیں گا مالِ غنیمت بھی ملے گا فائیو قتل او یا غلب فسوانو تی اے اجران عظیم اے غان کا غازی بندہ بھی کامیابے شہید بندہ بھی کامیابے اے جڑا پینڈو بندہ دے ہاتھی بندائے اے دے اپنی سواری لے آن دے اونٹ سواری تے بے جاندائے اے نالی ٹور پیندائے اور عبداللہ بھی لمر فرماندے نے اے جڑا پینڈو بندہ دے ہاتھی بندائے اجے نوہ نوہ مسلمان ہوئے آئے اپنی سواری امام کائنات دے نیڑے نیڑے آقادے قریب قریب ٹوردائے سی آبادے نے نوہ جیا بندائے امام کائنات دنوں کوئی نقصان نہ پوچھا دے ہوئے میرے مرشد پاک فرماندے نے اے میرے یو غلاموں اے نوہ کو جناکو اے جیوے چالدائے نوہ چلم دے ہو خدا دی قسم میں میں محمد ونہ پے آواں میں نوہ تے انجھ لگ دائے جیوے جنتی شہزادہ چو ایک شہزادہ جارے آئے جنتی بادشاہ چو ایک بادشاہ جارے آئے حضرات میدانے اے میدانے جنگ اندر حضرات جنگ دے میدان اندر پہنچے اے بندہ لڑ دا لڑ دا شہید ہو جاندہ سیاہ باندے نے سونے آہ اوہ جڑا بندہ پینڈو بندہ دے ہاتھی بندہ جڑا انہیں انہیں مسلمان ہویا ہے اوہ تے شہید ہو گیا ہے لاش پہی ہوئی ہے میرے مرشد پاک ادھے قریب آئے نے آقا اے دے کول بے جاندے نے آقا اے دا چیرہ مکھی جاندے نے میرے آقا مسکرائی جاندے نے آقا مسکرائی جاندے نے آقا ہشی جاندے نے تھوڑی دیر گزری میرے آقا نے چیرہ تجھے پاسے پر دا لیا سیاہ باندے سونے آنکھی گلے گل سمجھ نہیںوں آئی میرے آقا فرماندے نے اے جڑا بندہ شہید ہویا ہے جنہیں اپنا گلہ کٹوا دیتا ہے اے دیوا سے اللہ پاک نے جنت اٹھے دروازے ہی کھول دیتے نے آقا فرماندے نے اے جڑا دا خون پہ اوق دائے اے دیوی چوگو کستوری تے حضرات خوش بودے ہلے آرہے نے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے انو معاف کر دیتا ہے میں مسکرائی جانا آن دینے سونیاں اے تے گل سمجھا گئی تو سچے را تجھے پاسے کیوں پرتایا امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے اے جڑا شہید بندہ ہے جنت وچوگو اللہ پاک نے اے دیا بیویاں ہورا چو ایک ہور زمین تے کلی جڑیے دے سرانے بیٹھی ہے آقا فرماندے نے جدو ہورا کے دے سرانے بیٹی میں نوحیا آگئی میں چہرائی تجھے پاسے پھر لیا آجے ہونے ہی آئے آئے بہتیاں نمازان نئیوں پڑیاں بہتے روزیں نئیوں رکھے صدقات و خیرات نئیوں کیتے آجے ہاجتے عمریں نئیوں کیتے خدا دی کا سمیں اخلاص دینال میدان جنگ اندر گیا ہے مقام میں سہادت پایا ہے اللہ پاک نے اے دیم بغفرت فرما دیتی ہے اللہ پاک نے اے دیلیں جنتیں اٹھے دروازے کھول دیتے آجے ہونے ہی آئے آئے بہتیاں نمازان بہتیاں عبادتاں کوئی نہیں کیتیاں حضرات کےڑے لوگ نے جناتے بارے قرآن آندا ہے فائیو قتل اوئی اغلب فسو فنو تی عجرن عظیم ایک دفعہ پھر کھو کیڑے لوگ جناتے بارے قرآن آندا ہے رضی اللہ عنہم و رضوانوں اولائی کا حضب اللہ تے کھتے قرآن آندا ہے حضرات قرآن کتے آندا ہے لا قد رضی اللہ عن المومنین کتے قرآن آندا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ او نا دیتیاں نے جانا شہابہ دیتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے تائیو ربنے ویروت پہ کمال دیتے نے آقا دے اشارے آفتے قربان ہو گئے آقا دے اشارے آفتے قربان ہو گئے او نا لیتے جن تا دے ایلان ہو گئے گھار بار گھار بار گھار بار بیوی بچے دین او تو وار دیتے نے تائیو ربنے ویروت بے کمال دیتے نے سہابہ دیتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے تائیو ربنے ویروت پہ کمال دیتے نے حبہ شنو ویخلہ وزارہ مینہیں ڈولے آ حبہ شنو حضرات امیہ ڈانگا مار دائے ایتا شدد کر دائے سوبو وی ڈانگا حضرات پیرے وی ڈانگا تپے سوٹ دین دائے حبہ شنو ویخلہ وزارہ مینہیں ڈولے آ بھالہ دے آ کولے آ تے حولی نہیں جے بولے آ کنے سانو کی میں سانو کنے سانو کی میں سانو ہون سلے پی لال دیتے نے تائیو ربنے ویروت بے کمال دیتے نے حضرات اے نا لوگا تے بارے قرآن ناندائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْآہِ آؤُوا لَا قِلَّا تَشُورُونَ حضرات شہدائی سلام دے وچو حضرات میں چند شہداد تذکرہ کرنا چانا حضرات غزوہِ اہد جنگِ اہد امامِ کائنا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے ستر جانِ سار شہیدوئے نے ستر میرے پیغمبر دے سحابہ نے جنابنیاں گردنا کٹوا دیتی ہیں کوئی اماندھ کرتا چلے دے ہوتے سے ہی جالتا تھا ستر سحابہ حضرات باتے ہوئے امامِ کائنا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح نہیں چالتا ہے پیسی ہوتا ہے غزوہِ اہد امامِ کائنا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے گفار تلش کر اور ایک پاسے میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس پاسے سے عبادِ الرسول پیچھے ایک بہت بڑا پہاڑ اور سیڑتے ایک پہاڑی چھوٹی جئی پہاڑی یا درہ شرف وہ تو دشمن حملہ کر سکتا ہے امامِ کائنا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرچد پاک نے اوہ جیڑی پہاڑی ہے اوہ تھے میرے آقا نے امامِ کائنات نے پنجاسِ ہاپا دی ڈیوٹی لگائی پنجاسِ ہاپا آقا فرمان دینے میرے اوہ غلامو اگر کوچھ بھی ہو جائے تو ساہے درہ نہیں ہو چھڑنا اہدرین چھوڑنا نہیں اہدر میرے آقا علیہ وسلم لڑائی کر دے پہنے غزوہ اہدے میرے پیغمبر دے جانی سار سے ہاپا ابو بکر و عمر حضرات نبی پاک دا سکا چاچا ہمیرِ حمزہ دونا ہتھا دے امدر تلوارا پکڑیاں نے تے دشمنادیاں صفا دے امدر حضرات انج تلوارا چلا رہنے دشمنادیاں پوٹیاں اوڈرینیاں گردنا اوڈرینیاں نے کسے آکے آ دے امیرِ حمزہ دونا ہتھا دے امدر تلوارا پکڑیاں نے ایک ہاتھ دے امدر تال پکڑ لاؤو ایک دے ایک ہاتھ دے امدر تلوار پکڑ لاؤو حضرات امیرِ حمزہ فرماندے نے کہ جناد دے دے امدر سہادتہ جذبہ ہوئے انہاں نو ٹال دی ضرورت کوئی نہیں انہاں نو ٹال دی ضرورت کوئی نہیں یہ در میرے آکاری صلی اللہ سلام پہلے مرحلے دے امدر اللہ پاک نے کامیابی دے دیتی کفار دیا دوڑا لگ گئیانے کفار نسل لگ پئے اے جڑے سہا پانے اے مالِ غنیمت والا ہے مالِ غنیمت جمع کر رہنے تے حضرات او جڑے پنچاس ہے آپا جنادی نبی پاک نے ٹیوٹی لائی دوسرہ نیچے نہیں ہو اترنا اے نا چو چالیسے آپا آدھے نے فتح مل گئی ہے انتے جنگ ختم ہو گئی ہے نیچے چلیے تے جا کے مالِ غنیمت جمع کرئے اے نا جو جڑے دا سہا پانے اے نا منع کیتا ملے کر اے نا نہیں ہو منی اے نیچے اتر آئے مالِ غنیمت جمع کر لگ پئے اے درخالد بن ولید جے مسلمان نہیں ہویا ابو جالدہ بیٹا اکرما اے بھی مسلمان نہیں ہویا اے نا ناست دیا ناست دیا جنگی حش بیدار ہوئی اے نا دیا نظرہ در رہے تھے پہیاں پہلو بھی اے نا کئی دفعہ در رہے تھے حملہ کرن دی کوشش کی تھی شیابا نے دوڑا دیتا حضراج دویں ناوے کیا دا شیابا رہ گئے چالی نیچے اتر گئنے جماعت کمزور ہو گئی ہے تے خالد بن ولید اے ناست دستہ لے کے انہیں حملہ کر دیتا دا شیابا نوے شہید کر دیا کر دیا حضراتے نے پچھلی سے ایڑ سو حملہ کی تا شیابا نوے پتہ ہی نہیں ہوتے مال غنیمہ جمع کر رہنے اے نا اچانک حملہ کی تا ہے امام کائنات تے صحابہ دے قدم کھڑ جان دینے حضراتے آپ پا دائیں پائیں دے جڑے کو فاردہ لشکرے شیابا نوے کٹنا شروع کر دیتا شہید کرنا شروع کر دیتا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک دے ارد گرد کول نو سے آپا ساتھ انساری دو قریشی نوجوان نے میرے آقا فرمان دینے فدا کا امی وابی تو آٹے دے میرے ماں باپ قربانون تیر چلان دے رو حضراتے کبو تلہا قریشی اے صحابی ایک ساتھ پہ نبی وقاس دے دو نوجوان جڑے قریشی ساتھ انساری نے حضرات تیر اندینے اپنے جسماتے چل دینے تلوارا آندیاں نے دالتے ڈک لیں دینے حضرات اسے مرحلے دے اندر نبی پاک دے ستر جان سار شہید ہو جان دینے تیر ایک نبی پاک دا سیابی حضرات جدا نام زیاد پن سکن رضی اللہ تعالیٰ نو کئی تلوار لگ گئے کئی تلوارا دیوار تیر لگ دے نیزے لگ دے نے جسمتے اٹھانوے زخم آئے زمین تے ڈک پہنے امام کائنات قریب آئے آقا پر ماندینے زیاد بن سکن دس تیرہ کی آلے تیر زیاد بن سکن پورے جسمتی قوت نو جمع کردائے اندازوں نے آہاں اپنے قدماتے روک جاؤ پورے جسمتی طاقت نو جمع کر کے ذرا اگے نو رڑ دائے تیر نبی پاک دے قدماتے اپنا چہرہ رکھ دیندائے امام نے کائنات نیوے ہو گئے آقا فرماندینے اور زیاد بن سکن دس تیری خواہش کیے کیڑی تمنہ کیے زیاد بن سکن خون پہ آوا گدائے حضرات نچڑ نچڑ کے خمون زمین تیر گدہ پہ آئے تیر آندہ کیے اور گل ستاں میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری شرنگت نہ تیری سیبو ہے نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے آندہ زونیاں میرا دل کردائے تو آڈے قدمہ دے اندری میری جان نکل جائے روح پر واد ہو جائے احطے نال پڑی جان دائے اشہدو اللہ یہلا اللہ وعجہدو انہ محمد الرضاول اللہ روح انکل گئی امام کائنات ذرا پچھے اٹھ دینے اے میدانیں اوہ دے یہ تھے مشرقانیں گڑے کھوٹے حضرات توے کٹے نے میرے آقا نوٹھوڑا لگا امام کائنات ایک گڑے اندر گر جاندے نے پیر دے موچا گئی ایک بدبخت مجرق اٹھیا انہیں پتھر پکڑیا امام کائنات دے چھیرہ انورت ماردائے نیچے والا ہونٹ زخمی ہو جاندہ ہے ہونٹ پھٹ جاندہ ہے میرے پیغمبر دے چار دن دانے مبارک شہید ہو جاندے نے حضرات خون پہ آوگ دائے ایک اور بدبخت آیا ایک کوڑے دے بیٹھائے اے للکارہ مار رہا حضرات آوازہ کس رہا ہے میرے پیغمبر نے ڈبل زرہ پہنی جنگ والا ڈبل لباس پایا ہے اے دھوڑ دارے آئے انہیں امام کائنات دے کندہ انورتے کئی ہی وار تلوارہ دیکھیتے حضرات زخمتے نہیں ہو لگے لیکن سٹا گجیاں لگیاں نے آقا فرمان دینے اے غزوہ یو حد بعد کئی دن منوے تکلیف محسوس سندی رہی ہے اے دھوڑ دے 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 جسے شروع پہ چکیتا ہے سینہ کیسے دھوڑ دے امام کائنات فرمان دینے میں نو بادیم در تکلیف محسوس سندی رہی اور ایک اور نکلے آئے اے نے نبی پاک دے چھیرہ انورتے تنوار دوار کیتا نبی پاک نے جیڑی لوئے دی ٹوپی پہنیئے حضرات وار اتنا شخت لگائے ہیں امام کائنات دے حضرات متے دے امدر پیشانی دے امدر ایک کڑیاں لوئے دیاں کڑیاں چھوپ گئیاں کڑیاں کھوپ جاندیاں نے امام کائنات دا چھیرہ زخمیئے ہونٹ پھٹ گئے موچو خون نکل دا پہ آئے ماتے چو خون نکل دا پہ آئے امام کائنات اکٹوئے دے اندر گرے نے اے نام مشرقہ نے کیراں پایا ہے اے سے دوران نبی پاک تھی ایک صحابیہ جیدان آم اممہ جی امم اممارا کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اے جڑے شہید نے کئی دینے جڑے زخمی نے اے نانو پانی پہلا رہیاں پانی پہلا رہیاں جدوئے نا دی نظر پہیے امام کائنات نو مشرقہ نے کیرے دے امدر لے لیا انہیں پانی دی مشق سوٹ دی تھی اپنا ٹھوپٹا اتاریاں اپنے لاکھ نل پن لیا تلوار فیضات امدر لہرائی اللہ اکبر کا نعرہ مارے آئے اللہ اکبر دیاں انہیں صدامہ بولند کی دیاں حضرات دو لائیے نبی پاک دے قریب آئی میرے آقا دے قریب پوچھ دیئے میرے آقا میں دینے نی ام امارا خیر یہ تلوار پکڑ کے خوتی آگئی ہے یہ دے دو بیٹے ایک عبداللہ بن زید ایک حبیب بن زید انساری یہ دونوں بیٹے اممہ جی دے اہتے ہم در لڑتے پہنے آقا فرمان دے نی ام ام امارا تلوار پکڑ کے آپ ہی آگئی ہے تے اممہ جی فرمان دیاں نے یہ میرے ام اے بوبا تو آٹے تو میرے ماں پہ قربال تو آٹے جھتی دے ذرے دو میں پوری کائنات لو قربان کر دے ہوا سونے آن تو آٹا چہرہ زخنی ہے تو آٹے چہرے جو خون پہ آوگدہ ہے جسم تو خون پہ آوگدہ ہے میں بوبا میرے کلو پرداشت نہیں ہویا تو میں تلوار پکڑ کے میں خوتی آگئیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک مشرک کوڑے تے بیٹھائے کوڑے تے دوڑ دارے آئے اممہ جی دیاں نظرہ پہیاں اممہ جی فرماندیاں نے سونے ہمیں بوباں ذرا دو قدم تو سب پچھے ہٹ جاؤ میں دووار ڈکنیاں میرے آقا دو قدم پچھے ہٹ دینے اے جڑا مشرک ہے حضرات نے آکے نبی پاکتے وار کرنا چایا اممہ جی نے اے دوار اپنی ٹال دے ٹکے آئے اور اممہ جی نے اپنی تلوار نو چھہزا جمدر لہر آیا فرماندیاں نے او نبی پاک دیا دشمنہ او رب دیا دشمنہ مشرکہ اور اممہ جی نے ایک کو وار کرتا ہے اے مشرک بھی زمین تھے اے تا گوڑا بھی زمین تھے اممہ جی نے کو وار کیتا اے نو جہانم واسل کر دیتا اے دیتا ہے بند کھول گئی توٹی کھول گئی اممہ جی نے چیرا تجھے پاسے پھیر لیا میرے آقا نے منظر ویکھیا آقا اس قرآن لگ پہ آقا فرماندے نے نیوم میں امارا اے چڑا وار کیتا ہی ایک کو وار اندر دشمن نو زیر کر دیتا ہی اے دیتوٹی کھول گئی اے دیتے بند کھول گئی اے مندر ویکھ کے زمین تھے میں محمد بھی مسکرائی جانا اور خدا دی قسمے ارشاد آسمانہ والا رب بھی مسکرائی جاندائے اے در نبی پاکری صلات و السلام زخمی چہرہ زخمی ہے ہونٹ زخمی نے اے در نبی پاکری صلات و السلام حضرات جنگ اندیا اندیا ستر جانے سار شہیدوئے نے اے در ایک مشرک نے افواواں پیلا دیتیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذب اللہ قتل ہو گئے نے حضرات جنے اچھی جگہ تے چڑھ کے آوازہ کشیا سیاں باتے کنہ دیم در آوازہ پئیا پریشان ہو گئے آندے نے جدی خاطر لڑنایا جے ہوئی نہیں رہا تے ساڑے لڑندا فیدہ کوئی نہیں تلوارہ گلیا دیم در لٹکا لیا پریشان ہو گئے نے غمزدہ ہو گئے نے حضرات اے جناب چوٹھی ہے فوا پھیلائی اور اے جڑی گلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک سے ہاپی جیدا نام ہو شبینو میرے اے دی شکل و صورت نبی پاک نالم میردی جلدی جدو اے شہید ہویا تے مشرکانے آکے یا نبی پاک شہید ہو گئے سیاں باتے ہاؤس لے پست ہو گئے نے اے در ایک وڈیری امیتی پی پی مدینے دے اندر اے دے کن دے اندر آوازہ پئیے اے دا خامد بھی جنگ دے اندر اے دا بیٹا بھی جنگ دے اندر اے دا باپ بھی جنگ دے اندر گیا ہے میں نے سوٹی پکڑی ہے تے ٹور دی آ رہی ہے رستے دے اندر نبی پاکدہ سے ہاں پا رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاکدہ سے ہاں بھی ملے آ ہاں دی یہ دس نبی پاکدہ حال کیے سیاں بھی یاد آئے نبی پاکدہ تے منوں نہیں ہو پتا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے اے وٹیری عمر دی پی پی پڑی جان دی ہے الحمدللہ انہا لیلہی و انہا الیہی راجیوں اے خبر شہادت پاک نبی اللہ یزدانی شہیدی قبر نور نال منور فرمائے انہا خداعاتی قسم میں تھے سما باندے نا اور بڑے پیارے انہاں جملے پڑھنے اے خبر شہادت پاک نبی تی تے سنے آ جس دمائی لاک پن پٹکا ہاتھ ڈگوری تے بدلہ لیون آئی کشے کے امائی بچڑیاں تیریاں تے او نا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہوئے اے فضل الہی تے امنا جی برماندیاں نے او کیسی گڑی مقدر والی تے جس دے اندر میں جائے اللہ دیتے تے میں سی پالے تے آج کم نبی تے آئے آندیاں نے الحمدللہ حضراتا ٹور دیا ٹور دیا میں دانے اوہد اندر پہنچیاں نبی پاگ نوے کے آسائی سلامتنے تے آندیاں نے کلو موسیباتی بادا کا چالا لو اے محبوب زونیاں میرے تر دوکھ پڑے میں نو تکلیفہ بڑیاں میں نو پرشانی بڑی سونیاں میں پوپا ہن میں توانو اپنیاں نظرہ دے نال سی سلامت ویخ لے آئے اللہ ذوالجلال دی کا سمیں انجلہ گدہ جی میں میرے تے کوئی دوکھ آیا ہی نہیں کوئی تکلیف آئی نہیں پرشانی نہیں ہوں آئی اے در نبی پاگ علی سلام دے سے ہاپا میرے پیغمبر دا سکا چا چا امیر حمزہ نے دونا تھا دے ہمدر تنوارا پکڑیاں نے حضرات جنہیں توفان دے ہمدر درختہ دے پتے گردے نے پتے اٹھ دے نے اے میں دشمنا دیاں بھوٹیاں اٹھ رہیاں گردنا اٹھ رہیاں نے امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چا چا جان حضرات مانے ایسا کوئی لال نہیں ہو جمعہ جڑا سامنے حضرت امیر حمزہ تا سامنہ کرسکے اے درواشی پہ نہ ہر بایا اے ہندہ نے پیجے آئے کہ اے حمزہ بڑا تلیر بندہ اے نے میرے بڑے رشتے دار بدر دے ہمدر قتل کی دینے اے واشی اگر حمزہ نوں قتل کر دے ہوئے میں تو انوں ازاد بھی کر دیاں گی اے ناماد بھی دیاں گی اے ناماد دے لالچ دے ہمدر اے واشی بھی آیا ہے اے منظر ویندہ ہے اے آندہ ہے مانے ایسا کوئی پوت نہیں ہو جمعہ جڑا امیر حمزہ تا سامنہ کرسکے حضرات لوک کے پہ گیا ہر باس اٹندہ بڑا مہر انہیں لوک کے امیر حمزہ جدو قریب آئے انہیں وار کی تا وار اتنا کاری لگے ہیں حضرات اتنا سخت وار لگائے جسم پھاڑ کے حضرات وار لگ جاندہ ہے حضرات امیر حمزہ زمین تے ڈگے پھر اٹھے دو قدم اگے ٹور دینے زمین تے ڈگ پہن دینے اے تر مشرک جڑے سے تار دے ہمدر انہیں دھوڑا لادی تیاں نبی پاکتا چاچا میرے حمزہ زمین تے ڈگ پہ آ کوئی کل ہاری چوک لئی کسے نے جناب حضرات الوار پکڑی کسے نے خنجر پکڑے آئے یہ نبی پاکتے چاچے تے توٹ پے حضرات کہیاں نے کن کٹ دیتے ہونٹ کٹ دیتے نک کٹ دیتا ہے نیزے دیاں انیاں مار مار کے اکھاں کھاڑ لیاں گئیاں دند توڑ دیتے گئے زبان کٹ دیتی حضرات ناہدہ موسلا کر دیتا ہے ایدر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جنگ ختم ہوئی میں شہدات آتذکرہ کرنا جانا آقا فرمان دینے پتا کرو کیڑا ہے وے تے کیڑا نئی میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ سے آپی جیتا نام حضرت جاپر پر یہ دا باپ عبداللہ وی شہیدویاں دے نے تے رون دینے پھر پیچھے چلے جاندے نے پھر آن دینے جاپر میں وینہ پی آوا آسمان دے نوری ملکہ تیرے باپ تے اپنے پرادا سایا کر کے کھڑے نے تے خدا دی کا سمجھ جاپر کیوں روند ہے اندازوں نے امہ پوپا میدانے یو حدیان تو پہلے ابا جی میں نو کہہ رہے سر بیٹا جاپر انجھ لگدائی جیوے آج میں جنگ یو حد اندر شہید ہو جانا ہے میں آکے ابا جی تو انہوں کی میں اندازا تے حضرت جاپر دا پاپ بھلا اندائی آدھا پیٹا جاپر آج میں نو میدانے ہو تے حضر جنتی خوشبو آ رہی ہے تے پیٹیا جدو میں شہید ہو جانا کتر گل سلے ایک تے میرے سر تے کردہ بڑھائے دوسرا تیریا نو بہنانے کجھ چھوٹیاں چھوٹیاں تے کجھ جوانی دے اندر بیٹیا جدو میں شہید ہو جانا تے اپنیاں پینا نو بھائی والا پیار وی دے وی تے باپ والا پیار وی دے وی تے سونیاں اپو جی شہید ہو جانے میں نو بہنانا دا اکلوتا بھائیاں میں نو بہنانا دا کلہ ویرہ سونیاں جدو میری یہاں پینا نو پتہ لگے گا اپو جی شہید ہو جانے تے انا دے تے لتے کہ آن گزرے گی سونیاں اپو با میرے باپ تے کردہ بھی پڑھائے روئی جاندے نے روئی جاندے نے امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دے نے جا پر پریشان نہ ہو و جا پر غم زدہ نہ ہو خدا دی قسمیں تیرے پاپ نال رب نے سلوکی وکھرا کیتا ہے یہ جتنے بھی شہادہ جنت دے امدر نے اللہ پاک نے سارے سہیدہ دے نال پر دے دے امدر کلہ کی تیانے پر جا پر جدو تیرے پاپ عبداللہ دیواری آئیے اللہ پاک نے پر دے امدر کلہ نہیں کی تیانے بلکہ خدا دی قسمیں تیرے پاپ نال رب نے دریکٹ کلہ کی تیانے کہو سبا اللہ یہ دونوں سمجھ نہیں آرہی اللہ نے دریکٹ کلہ کی تیانے تے حضرت جا پر عبداللہ دی محبت یمدر روئی جان دے نے پریشان روئی جان دے نے حضرات ایک دو جملے درہ محبت نال پڑ جاؤنا اے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نئی اولاد نوں باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نئی اولاد نوں کرے رکھ والی کوئی توڑے نہ گولاب نوں اے نہ باغ دیا پوٹے آنوں کدی بھی نہ سکاوی ربا باپ تم چھوڑا تو کسے نو نہ پاوی ربا تے تیا پوٹ روندے جدو باپ ٹر جان دے نے لوکی یتی میں آکھر دل کا پران دے نے ہونسلے یتیمہ دے تو آپ پہ ہی وداوی ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاوی ربا بچے پاپ نال جدوں لادل ڈان دے نے یتیمہ نے مانے ہوگے لینے کے روندے نے اے نہ وقت دیا آنسو آنوں تو آپ پہ ہی سکاوی ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاوی ربا آقا فرما دے نے جا پر ہونسلہ کر اور جا پر پریشان نہ ہو تیرے رب نال دے تیرے باپ نال تیرے رب نے سلو کی وہ گھرا کی تا ہے اللہ نے ٹریکٹ گلہ کی تیا نے اللہ پاک فرما دے نے ہوئے عبداللہ میرے رات اندر گلہ کٹوا کے آئے ہیں سہی دو کے آگے آئے ہیں اے جا میں تینوں جنت عطا کر دیتی جنت یا نیمتہ تیرے لئی جنت بھی تیرے لئی اے جا پر پتہ تیرے باپ عبداللہ نے رب نوکی گیا عرشہ والے یا رب میں کامیاب ہو گیا ہوا جنت بھی میرے نام ہے نیمتہ بھی میرے نانے اللہ میری اکیل تجائے اللہ میری یا ارزائے نے ایک دفعہ منو دوبارہ دنیا تے پھر کھل دے میں میرے دانے جے ہاتھ اندر جاواں جا کے گلہ کٹواں ہواں عرشہ والے یا رباں جیڑا مزا منو گلہ کٹواں دے وے چایا ہے خدا دی کسوں میں او دے مزا اللہ منو جنتا وے جویں نہیں ہوا ریا اللہ جیڑا تیرے رات اندر ہے گلہ کٹواں دا مزا ہے اللہ فرمان دے نے اے عبداللہ اے تے میں رب دا کروں کوئی نہیں موت ایک دفعہ حضرات قرآن نہ دا وَلَا تَقُولُوا لِمَئِ اُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَجُرُوا حضرات سے جنگ دے اندر جے پہلا دینے شادی نو حجرہ یا روسی دے اندر داخل ہوئے نے تے کان دے اندر نبی پاک دی آواد پہچان دی اے بیوی نو آن دینے نکرما والی اے جے میں خاضی بن کے لوٹیا ملاقات ہو جائے گی تے نبی پاک نے آواد جتی دے خدا دی قسم ہے اے نیا کیا چلو آج میرا پہلا دینے شادی دا ایک دن بعد چلا جائے مانگ نہیں فوراں سر تسلیم خم کر دیتا فوراں گیا دیتا امہ تنوار دیوہ تے منوار دیوہ مدینے تے چانتوں میں چانوار دیوہ میں اولاد پینا تے پائیوار دیوہ سنے پیویاں پا پمائیوار دیوہ میں سردار جگتوں میں جگوار دیوہ اوٹی چھتی اوٹھوں میں پاگوار دیوہ حضراتیں وی گینے حضراتیں دی ٹی وی میں دانے اوہتے اندر آئی آن دینے نبی دے سے آپا نو آن دینے میں نبی پاک نو ملائے چھے اب آن دینے ساٹھے نلگل کر لے آن دینے نئی نئی میں ڈریکٹ کل کرنی ہے امام کائنات نو ملتی ہے آن دینے سونے آن میں ہنزلا تھی پیویاں تے واٹا یار ہنزلا شہید ہو گیا ہے میں نو پتا چلے آئے وہ شہید ہو گیا ہے تے سونے آن انہوں خسل دے لیا جے وہ دیتے خسل فرض ہو چکے آشی آقا فرما دے لاش لپو لاش لپی گئی امام کائنات فرما دے نے ہنزلا تھی بیوی کی تھیوے انہوں بولایا گیا آقا فرما دے نے ہنزلا تھی بیوی خوش ہو جا میں نو جبرائیل نے دسے آئے ہنزلا تھی آدھل فاجو پانی دے کترے کردے پینے جبرائیل نے منو دسے آئے سونے آمہ بوبا تو آٹے یار ہنزلا نو آسمان دے فرشتے آنے آپ پہ ہی غسل دے دیتا ہے آپ پہ ہی غسل دے دیتا حضرات میرے آقا لا شادہ موئے نہ کری جاندے ایک میرے پیغمبر ایک صحابی دوڑ کے آیا آندہ سونے آن تو آٹا سکا چاچا امیرِ حمزہ بھی شہید ہو گئے نے آقا فرما دے نے کسے نو جگہ دا پتا ہے سیاہ بھی آندہ جو نے آمین نو پتا ہے امام میں کائنات نو لے کے پہنچے آقا نے ایک کلاش وے کیے جد ایک کانوی کٹ دیتے گئے نے جدیاں کھا کٹ دیتیاں گئیاں ناک کٹ دیتا جو ہونٹ کٹ دیتے گئے نے دند توڑ دیتے گئے نے زبان کٹ دیتی گئیے سردی کھوپڑی گرد نہ لیتا کر دیتی حضرات دیل کلے جا کٹ گئے ہندانے چبا لیاں سردی کھوپڑی دے اندر شراب پاک پی لئیے تے نبی پاک دے چاچا دے حضرات جسم دے ادا ایک تاگا لے کے ادھے وچ پرویاں تے گل میں چپائے اے امادائی کٹے ادھاما دے وچو آدھے نے ہندہ اے تو سنو اپنے گل میں چپائے یا تا ایک ویلہ آئے گا اے تیرا گلہ کٹ دیتا جائے گا یا اے ہمیشہ ہمیشہ رب دے سامنے جھکا دیتا جائے گا حضرات میرے آقا نے منظر بکیا آقا فرمادے نے لاش کی دی شیاب آدھے سونے آپ پہچانو آقا فرمادے میں نہیں ہوں پہچانے یا ایک شیابی آنداز ہونے یا اے تو آٹا شکا چاچا امیرِ حملائے رضی اللہ کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نے منظر بکیا خلا دی قسمیں میرے آقا نو اتنا دکھ پہنچے آ میرے آقا نو اتنا صدمہ پہنچے آ میرے آقا اپنے پیرا تے نہیں کھلو سکے زمین تے بیہ گئے آقا روئی جان دے نے میرے آقا روئی جان دے نے آقا فرمادے نے او میرے یو غلاموں کیا تو آنو بتائے اے تو میرے چاچے آقا روئی جان دے آقا فرمادے نے ایک تے میرے بچ پند جڑی بچ پندے اندر جس دا ہی تا دودھ میں پیتا وہ تا دودھ میرے چاچے نے پیتا اے میرے دودھ دا رضائی ویر وی لگ دا شی دوسرا رشتہ آقا فرمادے نے اے میرے بچ پندہ یار میرے بچ پندہ پیلی تیسرا میرا چاچا چمتھا رشتہ میرا شی اب بھی لگ دا شی اور پانچ وارشتہ آقا فرمادے نے آجے میں دنیا دن نہیں ہوں آیا تو میرا باپ عبداللہ پہلو ہی فوت ہو گیا خدا دی کشمیں میرے پیغمبر نے باپ تا چھے را نہیں ہوئے کیا آقا فرمادے نے جے تو میں نو اپو دی یاد ستان دی اپو دی میں نو یاد تھڑ پان دی میں اپنے چاچا میرے حمزہ نو ویندہ دے میں نو میرے چاچے جو میرے پاپ دا چھے را نظر ہوں دا میرے کلے جے تھنڈ پہ جاندی ظالمہ ویریاں نے میرے چاچے دی لاشتہ موسلا کر دیتا ہے آقا روئی جاندے اور سیابا فرمادے نے امام کائنات اتنا روئے اتنا روئے اس دو پہلے کدھ اتنا نہیں ہو روئے چاچے دے ایسا ناد یاد کر کر کے رنگے نے آقا فرمادے نے او میرے غلاموں اے میرا چاچا ہوئے ایک دن اپو جال نے میں نو پتھر ماریاں میرا چیرہ زخنی ہو گیاں تے میرا چاچا جے مسلمان نہیں جاکے اپو جال تا سر پھاڑیاں اے اپو جالاں اور تے نو جرت کی میں ہوئی ہے تُو میرے یتیم تے ہاتھ تکے نے میرے یتیم پتی جے نو تُو پتھر کی میں ماریاں اے اے اپو جالاں کی ہویاں اے تا پاپ دنیا تے کوئی نہیں اے دی امی بھی دنیا تے کوئی نہیں ماں جمع عویر بھی کوئی نہیں ماں جمع بین بھی دنیا تے کوئی نہیں اے اے اپو جالاں میں اے دا چاچا جیندہ جاگ نواں اے کن کھول کے زن لے آج دے بعد اگر میرے یتیم پتی جے تے ہاتھ چکیں گا میں تیرا ہاتھ کٹ دے مانگا اگر کہے پیر چکیں گا میں تیری لت کٹ دے مانگا حضرات میرے اکا روئی چاہ دینے آقا فرمان دینے اے میرا چاچا ہی نہیں اے تے میرا جباب بھی دنیا تو ٹور گیا ہے میرا چاچا ہی نہیں اے میرے بچپندہ یار بھی دنیا تو ٹور گیا رضائی ویر بھی دنیا تو ٹور گیا ہے احام میں کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا روئی جاندے حضرات تھوڑی دیر گزری ایک بی بی حضرت میرے حمزادی بہن حضرت سفیہ نبی پاک دی پھوٹی جان اے وی آ رہیان آقا فرمان دینے زبیر اے زبیر نبی پاک دا پھوٹی زاد ویرے زبیر اپنی والدہ لوئے تھے ٹک دے اپنے ویردہ کٹا پھٹا لاشا نہیں ویخ سکے گی زبیر توڑ کے گئے آن دینے نیمہ نبی پاک ولو اجازتہ کوئی نہیں اگے آکے چیرہ نہیں تو ایک سک دی اے حضرت سفیہ آن دینے بیٹا جا کے نبی پاک نو کہہ دے اے تُو رشتے اندر تے میرا پتی جائے پر میں تیرا کلمہ بھی پڑھے آئے اگر اجازت دیں گا میں منظر کر لماں گی تک لماں گی نہیں تے یہ تو ہی واپسی مڑ جاواں گی پھر میرے پتی چیلو کہہ دے آج میرے ویر نے منہ من مٹی تھلے چھپ جانا ہے ایک وری میں آخری وری اپنے ویر دی زیارت کر لماں اور شالہ پچھڑنا ویرہ پہنا دے تے نا ہون نمانیاں پہنا جنہ پہنا دے ویر نہیں کوئی تے اونا کی دنیا دے رہنا آقا نے اجازت دے تھی بہن آئی آنسو بہائے تے آن دی ایرشا والے یا ربہ گواہ جا اے تُو مینوں ایک میرا ویر تھی تا جی جیڑا میں تیرے دیم تو تیرے نبی تو قربان کر دیتا ہے حضرات کفند فندہ ٹیم آیا حضرات شہدائیو حضنوں کفند تا جا رہے آئے دو لاشا پچھ گئیاں ایک امیر حمزہ دی لاشے ایک مشہ بن اومیر رضی اللہ تعالیٰ نحوما دونوں لاشا پچھ گئیاں کپڑا کٹ گیاں کفندہ حضرات چہرے تے پان دینے پیر ننگے ہو جاندے پیراتے سوٹ دینے تے حضرات شہر ننگا ہو جاندہ اے شیاں باندے سونے یا میں پوپا کپڑا کم ہو گیاں کپڑا موک گیاں دفن کر نماز تے کپڑا کوئی نہیں میرے آقا نو اتنا دوکھ پہنچیاں آقا فرماندے نے ارشاہ والیاں کی میں دا منظر آگیاں موک کا کنجدہ آگیاں آجے شہدہ اہد نو دفن کر نماز تے کپڑا بھی مویسر نہیں آقا فرماندے نے انہا تے چہرے آتے کپڑا پا دیو پیراتے پوٹ کے کاس سوٹ دیو انجینہ نو دفن کر دیو حضرات قرآننا وَلَا تَقُبُولُوا لِمَئِ اُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَارِ بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَا قِلَّا تَشُرُوا اللہ آجی تے تیرے نبی دے یار شہدائے اسلام اللہ لیٹے نے اللہ نہ دیا کبراتے کروڑا رحمتہ دی پر خلاص در فرماؤ آمین کہا دیو حضرات ایک بھائی دو تین جملے میں پڑھ لیں بھائی رفون گیا کل ٹیمو اگا انشاءاللہ نا دھو پرینی نا چھاپندیا نا دھو پرینی نا چھاپندیا نا پیو رہنا نا ما پندیا ہر شین آخر مٹ جانا ایک رہ نہیں رب دانا نا پندیا نا پیو رہنا نا ما بندیا آج مٹی پیرا تھلے ہے آج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتائے سب نہ تور جانا پھر کاتے لئی رو نا دو نا جد پتا ہے سب نے تور جانا پھر کاتے لئی رو نا دو نا تینوں کو ڈھیک دیاں کبرا پندیا نا پندیا نا دھو پر رہنی نا چاہاں پندیا نا پیو رہنا نا ما پندیا اللہ جو سنیا سنیا اللہ مزید تفریقہ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين